اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی جو شیعہ لوگ آج کل بہت سارے غلط بیانی کی بنیاد پر وہ لوگ تو ایمان سے بالکل نکلے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے خارج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بارہ امام اور دو یعنی ایک تو بارہ امام ہے یعنی کل چودہ کو وہ لوگ معصوم مانتے ہیں یعنی ایک سمہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم مانتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصوم مانتے ہیں ان کے علاوہ اور بارہ کو یہ لوگ معصوم مانتے ہیں ان میں بارہ وہ ہے کہ حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام زین العبدین حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ قازم حضرت امام علی رضا حضرت امام محمد تقی حضرت امام علی نقی امام حسن اسکری امام مہدی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو کیا ہے وہ پورے کے پورے معصوم مانتے ہیں حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا بالکل لیہ عقیدہ ہے اجماع ہے کہ اللہ کے رسول اور انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں یعنی معصوم جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ الصلاة رسولان اعظام کی ذات معصوم ہے اور فرشتے کی ذات معصوم ہے ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ بنایا ہے معصوم صرف نبی کی ذات ہوتی ہے ہاں البتہ کیا ہے محفوظ بنایا ہے محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گناہوں سے حفاظت کی ہے ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اکرام اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے تو اب یہ جاننا ضروری ہے آپ کو کہ محفوظ اور معصوم میں فرد کیا ہے اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھ لے تو وہ شخص کافر مشرک ہو جائے گا یعنی اس کو علیل اعلان توبہ کرنا ہوگا تجدید ایمان کرنی ہوگی تجدید باید کرنی ہوگی اور سمام لوگوں کے سامنے اس کو تجدید ایمان یعنی ایمان کو بلکل واضح طور پر کھلن کھلن لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگا انبیاء علیہ السلام کے لئے لفظ معصوم جو ہے اس کا ثبوت جو ہے یہ واجب اور قطعی ہے یعنی اس کا ثبوت واجب اور قطعی کیسے ہے کہ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات جو ہے یہ معصوم ہے اور خلفاء راشدین ہوا اور دیگر صحابہ کرام کے لئے جو عصمت جو ہے یعنی ان کا معصوم ہونا واجب نہیں بلکہ کیا ہے ان کا محفوظ ہونا کیا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا کرتا ہے ایسا نہیں کہ ان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ معصوم ہی بنا دے کیونکہ اگر ایسا نہیں مانیں گے یعنی محفوظ نہیں مانیں گے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کرام کا گناہ لازم آئے گا گناہگار ہونا لازم آئے گا اور صحابہ کرام کو گناہگار سمجھنا یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے سب ہے تو جب گستاخی یہ ہے تو اس لیے اب انبیاء کرام علیہ السلام کی ساتھ کے لیے تو ان کو معصوم ان کی طرح نہیں مان سکتے اسی لیے علامہ ابن حجر شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری کے جلد گیارہ صفحہ نمبر پانس سو دو پہ کہ ہمارے نبی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی عصمت یہ ہے یعنی معصوم ہی ہونا یہ ہے کہ وہ نقائص سے محفوظ ہیں یعنی نقص والی چیزوں سے محفوظ ہیں اور کمالاتِ کیا ہے نفسیہ نسرتِ الہی ثابت قدمی اور انزالِ سکینہ کے ساتھ مختص ہو انبیاء اور غیرِ انبیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت کا ثبوت واجب ہے کیونکہ یہ قطعِ ثبوت ہے اور غیرِ انبیاء کے لیے اس کا ثبوت جو ہے یہ جائز ہے یعنی کیا ہے ان کو محفوظ تو مانا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے ان کو کیا ہے معصوم نہیں مان سکتے یہ قرآنِ مجید کا فیصلہ ہے اب جو لوگ یہ بارہ امام کو معصوم مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ قرآنِ مجید کی تعلیم کو حاصل کریں قرآنِ مجید سورہ آل عمران آیت نمبر ٹھٹی ون میں اللہ فرماتا ہے قرآن کا فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو کہ اگر ہو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اب ذرا دیکھئے کہ اتباع کرنا کیا ہے واجب ہے اور اگر یہ لوگ گناہگار ہوتے یعنی انبیاء اکرام کے معصومیت پر دلیل دے رہا ہوں کہ نبی معصوم ہے تو اگر نبی گناہگار ہوتے تو پھر ان کی اتباع کو اللہ واجب کیوں قرار دیتا واجب تو اتباع اسی کی ہوتی ہے جو گناہوں سے معصوم ہو دوسری جگہ قرآنِ مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر چھے میں کیا فرماتا ہے اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو ان کی تحقیق کر لیا کرو اب ذرا دیکھئے تیسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 134 میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا سورہ احضاب آیت نمبر 57 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لانت ہے اب ذرا دیکھئے اور آگئے آیت کریمہ سورہ 7 میں آیت کریمہ پڑھتا سورہ 7 آیت نمبر 45 اور 46 میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومیت پر دلیل دی ہے سورہ 7 آیت نمبر 82 اور 83 میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے سورہ 7 آیت نمبر 47 سورہ صافات آیت نمبر 3 سورہ جن آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 سورہ جن آیت نمبر 23 اب یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 ان تمام میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے معصوم بنایا ہے ان کے علاوہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے معصوم بنایا تو اب انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو کیا ہے معصوم بنانا یہ بالکل واضح طور پر قرآن و حدیث کا بالکل فیصلہ ہے اب ان کے علاوہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی شخص کیا ہے معصوم نہیں ہے ہاں البتہ کیا ہے محفوظ ہم مان سکتے ہیں اب یہ لوگ جو شیعہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ بارہ امام معصوم ہے تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے احادیث کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ جو قرآن اور احادیث اور اجماع امت کے خلاف ہو اور جس کے بارے میں قطعیو دلالت روایت موجود ہو اس کا سرے سے انکار کرنا یہ کفر ہو جایا کرتا ہے تو آج اگر ہم کسی کو یہ کہے کہ کافر یہ شیعہوں کے اوپر اگر ہم کفر کا فتوہ لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ شیعہ تو اہلِ بیعت کی محبت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے اتنی بھی محبت نہ کرو کہ آپ کو ان کی محبت کیا ہے کیا ہے جہنم میں لے کر چلی جائے مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت وہ محبت ہے جو اہلِ بیعت کی محبت کو اہلِ سنت والجماعت نے سکھایا ہے یعنی اہلِ بیعت کی عظمتوں کو سلام ہے اہلِ بیعت ہمارے سر کے تاج ہے اہلِ بیعت سے محبت ہماری جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے لیکن وہ قول جو اہلِ بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے ہم وہ قول کر کر کے اہلِ بیعت کو شان میں اور ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں تو لہٰذا معصومیت کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لئے بنایا کہ ان کے اندر دل نہیں ہے ان کے اندر کیا ہے نفس نہیں ہے اور جب نفس نہیں ہے تو گناہوں کا صدور نہیں ہوتا اور جب گناہوں کا صدور نہیں ہوتا تو وہ گناہوں سے معصوم ہو گئے دوسری چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا اس لئے انبیاء اکرام کو معصوم بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو نبیوں پر صادر فرمایا اور پھر نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے لوگو سنو تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے بہترین عمل ہے تو لہٰذا اس عمل کی بنیاد پر تم نبی کو اگر گنہدار سمجھتے ہو تو پھر رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنانا یہ درست نہ ہوگا تو لہٰذا بارہ امام کو جو تم معصوم مانتے ہو اس کی کوئی دلائل موجود نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے یوٹیوب وغیرہ پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بہودہ دلائل کو دے کر کے ان کو ثابت کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہمارے بھائی کیا ہیں ان کی باتوں میں آ کر کے ان کو بھی معصوم سمجھ رہے ہیں تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی کہ ذرا آپ دیکھو کہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو تو پہلے علم حاصل کریں علماء اہل سنت کے پاس جائیں اور جانے کے بعد آپ ان سے علم حاصل کریں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں گے جو الفاظ کے آپ کے ایمان کو کیا ہے بلکل لست و نابوت کر دیں گے تو لہٰذا اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو اہل سنت قرآن و حدیث کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو بچاؤ تو خلاص کلام یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین طبع تابعین جتنے بھی بزرگان دین ہے تو اللہ تعالی نے ان تمام میں انبیاء اور فرشتوں کو معصوم بنایا ہے اور یہ بزرگان دین صحابہ کرام خلفہ راشدین اولیاء اعظام عیمہ صالحین وغیرہ کو اللہ تعالی نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے کیوں معصومیت علک چیز ہے اور محفوظیت علک چیز ہے معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو صاف ان گناہوں کی طرف لے کر نہیں جاتا اور یہ محفوظیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان تمام کو ان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ اللہ کی ان سے شان بڑھتی چلی جائے تو لہٰذا ان لوگوں کے باطل نظریات کو آپ سمجھو کہ کون نظریات حق ہے کون نظریات باطل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ